آج کی اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور اگر کوئی کیوسٹن ہے اس ویڈیو کے بارے میں تو کمنٹ کریں تو فرنجز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نوکیا کے بارے میں تو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج سے کچھ سال پہلے جو نوکیا ہے وہ ٹوپ رینٹ تھی اور اس کے سمارٹ فون جو ہیں وہ موبائل مارکیٹ پر راج کرتے تھے لیکن آج سے تقریباً تین سال پہلے جو نوکیا ہے اس نے اپنے سمارٹ فون یا دوسرے فون بنانا بند کر دیئے تھے اور اس کمپنی کو وائر کر لیا تھا میکروسوفٹ نے لیکن دوہزار سترہ میں جو یہ کانٹریکٹ ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور اب نوکیا اکتیار ہے ایک جانتر انٹری کے لیے موبائل مارکیٹ میں یا سمارٹ فون مارکیٹ میں تو فرنجز جو دوہزار سترہ ہے اس میں نوکیا جو ہے وہ بیک ہوگی اور جو فون لانچ کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے نوکیا ایج تو بات کرتے ہیں نوکیا ایج کے بارے میں تو یہ ایک جو ہے انڈرائیڈ فون ہوگا اور سب سے پہلے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کی اسکرین کے بارے میں اور اس کی شیپ کے بارے میں تو فرنجز اس کی اسکرین جو ہے وہ 5.5 ہوگی اور 2 کے ایچڈی ریزولیشن ہوگی اس کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی اسکرین ہے وہ ہوگی کرو سین ہوگی یعنی یہ جو ایج ہوگا جس طرح سامسنگ میں سامسنگ ایج ایس سیکس ایج ایس سیون ایج سے اسی طرح یہ ہوگی لیکن اس کے ساتھ ایک اور خاص بات یہ ہے کہ جو یہ نوکیا کا یہ جو ایج سیٹ ہوگا اس کے ٹوپ پر بھی اسی طرح ایک چھوٹی سی اسکرین ہوگی جس سے آپ اپنے والم کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اپنی گیلوری کو اوپن وگرہ یا دوسری ایپس کو ڈائرکٹلی اوپر سے اوپن کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سیٹ ہے یہ بٹن لیس سیٹ ہے لیکن اس میں کوئی بھی بٹن نہیں ہوگا نہ بیک کا نہ ہوم کا آپ ڈائریکٹلی ٹچ سے اسکرین سے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم بات کرتے جائیں کہ اس نوکیا سیٹ کے کیمرے کے بارے میں تو فرینز جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نوکیا سیٹ کے کیمرے آرلڈی بہت اچھے ہوتے ہیں اور اس سیٹ کا کیمرہ بھی بہت ہی اچھا ہوگا کیونکہ یہ ٹوئنٹی تھری ایم پی کیمرہ ہوگا اور اس میں کارل اس ٹکنولوجی جو ہے وہ یوز ہوگی جو کہ نوکیا کے پہلے سیٹوں میں بھی یوز کی جاتی تھی اور یہ صرف نوکیا اس ٹکنولوجی کے لئے یوز کرتی ہے جس کی وجہ سے نوکیا کے جو سیٹ ہوتے ہیں ان کی کیمرے کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج سے کچھ سال پہلے جب کوئی اور کیمرے فون جو نہیں ہوتے تھے اتنے اچھے فون جیسا کہ این ایٹ ہو گیا تو وہ بہت ہی پرانا سیٹ ہے لیکن اس کی کیمرے کی کوالٹی آج کے آپ بہت جو سارے سیٹوں سے کمپیر کریں تو ان سب سے اچھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نوکیا میں جو ہے یہ واٹر پروف سیٹ ہوگا اور اس میں فنگر پرنٹ سکینر ہوگا اور اس کے ساتھ ایریس سکینر یعنی کہ اپنی آئیز کے ذریعہ آپ اس کو انلوک کر سکتے ہیں جیسے کہ ایک ایسی ٹکنولوجی ہوگی جس کے ذریعہ آپ کی آئیز کو سکین کر کے آپ کی جو سیٹ کو انلوک کرے گی جس طرح فنگر پرنٹ کے ساتھ ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی ہوگا ایک اپسن اور اس کے ساتھ ابھی ہم بات کرتے ہیں اس کے سپیسیفکیشن کے بارے میں تو فرنس جو اس میں پروسیسر یوز کیا ہے انہوں نے یہ اکٹاکور پروسیسر ہوگا جو کہ بہت ہی اچھا پروسیسر یہ بہت سارے سامسنگ ڈیوائسز میں یوز ہوا ہے اور یہ بہت ہی اچھا پروسیسر ہے اس کے سپیڈ بھی کافی ہوتی ہے اور اس کے بعد ہے بیٹری تو فرنس اس کی بیٹری جو ہے وہ ہوگی 36 ایم ایس جو کہ بہت ہی اچھی بیٹری ہے بیٹری اگر بہت سارے سامسنگ سیٹ میں جیسے اس فائر میں ٹوئنٹی ایٹ ہے آئی ٹھنک ایم ایچ بیٹری تو اس کے ساب سے جو ٹرٹی سکس ایم ایچ بیٹری ہوگی تو اس کی کافی ٹائم ہی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ہم کنیکٹیویٹی کی بات کرے ہیں تو اس میں وائی فائی فور جی تھری جی ٹو جی ہر چیز سپورٹیڈ ہوگی اور بلو ٹوٹس فائی پنٹ زیرو اس میں ہوگا اور بلو ٹوٹس کے ذریعہ آپ بلو ٹوٹس فائی پنٹ زیرو یہ لیٹسٹ ہے اور اس کے ذریعہ آپ بلکل جس طرح وائی فائی سے فائل شیئر کرتے ہیں جیسے شیئر ایٹ یا دوسری ایپ سے اسی طرح اس سپیڈ کے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں جو فائنل ہے اس کی پرائس کے بارے میں تو فائنل اس کی پرائس تو ابھی کنفرم نہیں ہے لیکن بہت ساری ویب سیٹ پر جو اس کی پرائس جو ایکسپیکٹیڈ پرائس ہے وہ ہوگی تقریبا انڈیا میں اس کی ففٹی تھاؤنر سے نائنٹی تھاؤنر اسی طرح پاکستان میں اسی طرح کی پرائس ہوگی اور یو ایس ڈی ڈالر جو ہے وہ تقریبا فائی ہنڈڈ ڈالر سے نائن ہنڈڈ ڈالر تک کے بیچ میں اس کی پرائس ہوگی اور فرین اگر میں اس ویڈیو میں کچھ ایسی چیزیں اگر بھول گیا ہوں آپ کو بتانا سکا ہوں تو اس کے لئے مادر چاہتا ہوں اور آپ کمنٹ کر سکتے ہیں تو میں جو نیکسٹ ویڈیو نوکی عید کے بارے میں بناوں گا تو میں اس میں اس چیزوں کو منشن کر دوں گا فرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید ویڈیو کے لئے دیکھتے رہیں تینکس فور واشنگ اللہ حافظ